ویلکم بیک وزیر ریلوے خاجہ صاحب رفیق بھی ساما کے لہور آفس پہنچے ٹیم ساما کے لئے نیک خواہشات کا اصحار کیا نمائندہ خصوصی آسن مسیر سے گفتگو میں عمران خان کو نشانے پر رکھ لیا بولے دھرنوں اور لانگ مارچ سے مسائل حل نہیں ہوتے سیاسی اختلافات پارلیمنٹ میں حل ہوتے ہیں سڑکوں پر نہیں نواز شریف اور مریم نواز جلد واپس آئیں گے اپریشن کا سلسلہ جاری ہے ملک بھرگ میں تمام بیوروس میں تمام دفاتر میں ساما کے کیک کٹے گے اس وقت وفاقی وزیر ریلوے اور ہوا بازی خواجہ صاد رفیق ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہیں گے سامانہ جو پندرہ سال ایک اس میدان میں صحافت کے میدان میں گزارے اسے کس طرح دیکھتے ہیں یقینی طور پر ساما کا قیام پندرہ برس پہلے جب ہوا تو یہ ایک بڑا ویلیویبل اضافہ تھا الیکٹرونک میڈیا میں ساما کی منیجمنٹ کے ساتھ ہمارے تحفظات بھی رہے ہیں اتفاق بھی ہوتا رہا ہے اختلاف بھی ہوتا رہا ہے لیکن یہی میڈیا کی آزادی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہی ارپورٹ کیا جائے جو خبر ہے اسے رپورٹ ہونا چاہیے خبر آپ کے حق میں بھی جا سکتی ہے اور آپ کے خلاف بھی جا سکتی ہے اور پچھلے کچھ عرصے سے جب نئی منیجمنٹ آئی ہے اب ساما کا ایک اور کردار ہے اور وہ کردار یہ ہے کہ جو جھوٹ سچ بنا کر پیش کیا گیا تھا اس کی حقیقت جو ہے وہ ساما اور ساما کے ساتھ ایک دو اور چینل ہیں جو سامنے لا رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ یہ ہر طرح کا خطرہ مول لے کے کر رہے ہیں تو میں ساما کی نئی منیجمنٹ کو ساما کے سٹاف کو خاص طور پر جو ورکنگ جنرلسٹ ہیں ان کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور میں آپ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں پاکستان کی سیاست کس طرح جا رہی ہے اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان کی سبھی سیاسی قیادتوں کو جمہوری قیادتوں کو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں بیٹھنا چاہیے مل بیٹھنا چاہیے ہمیں اگر ایک دوسرے کی شکل اچھی نہیں لگتی تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے دنیا میں بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے لیکن اب بات کرتے ہیں جب جنگ ہوتی ہے دو ملکوں کی تو جو ڈی جی ایم اوز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مسلسل بات بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جنگ بھی کرتے ہیں ہم ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو وش لسٹہ اس پر عمل کیا جائے یہ ہو نہیں سکتا سو آج کے دن سما کی پندرونی سالگیرہ کے موقع پہ میرا اپنی سیاسی برادری کو پیغام یہ ہے کہ اختلافات ضرور رکھیں لیکن آپ آپس میں بات چیت کا راستہ بھی نکالیں جاتا کہ مران صاحب کا تعلق ہے میرا خیال ہے انہیں ابھی کچھ وقت لگے گا انہیں کو دو ایک سال کا ٹائم چاہیے ابھی معاملے کو سمجھنے کے لیے ان کی ناتجربہ کاری سیاست کی ان کی سیاست میں جو گہرائی نہیں ہے اور جو انا ہے اور جو ڈار ہے کہ کچھ ہونا جائے انہیں ان کے جو کیسیز اور جو سارا معاملہ وہ ان کو روک رہا ہے لیکن میرا اپنا اندازہ ہے اگر میں بہت پور امید ہو کر بات کروں کہ دو ایک سال بعد انہیں سیاسی برادری کا اگر انہیں رہ سیاست میں جو کہ میرا خیال ہے انہیں رہنا چاہیے تو سیاسی برادری کا حصہ بن جائیں گے ابھی انہوں نے کچھ جھٹکے اور لینے ہیں آخر میں نواز شریف صاحب اور مریم نواز حمزہ شباز لندن میں ہے کوئی واپسی کی ہے آپ کے کارکون تو بڑا چاہ رہے ہیں اور آپ کیا کہیں گے کیا انفرمیشن ہے ہاں جی واپسی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے واپس انشاء اللہ آنا ہے انہیں وہ وطن لوٹیں گے واپس اور بہت جلد میرا خیال ہے ان کی واپسی اب دنوں کی بات ہے نواز شریف صاحب کی واپسی دنوں کی بات ہے میرا خیال تو یہی ہے بہت شکریہ سعاد رفیق صاحب ہماری خوشی میں ہماری ساتھ شریک تھے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ میں سما کے آج سالگرہ کی خوشی میں پندرہ سال کا سما ہوا ہے اس خوشی میں یہ ایک پیغام دوں گا عمران خان کو بھی تمام سیاسی جماعتوں کو بھی کہ ہمیں اب پاکستان کے لیے ایک ٹیبل پر آخر بات کرنے ہوگی پاکستان کو مقدم رکنا ہوگا جی